بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورد بڑی خوش کبری ہے سرکاری ملازمین کے لیے ان کی تنخواں میں بے تہاشا اضافہ کیا گیا ہے الانسز میں بھی اچھا خاصا اضافہ کیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے اپنی اس تقریر کے اندر بجٹ کے اندر آپ لوگ ان کی اپنی زبانی عساق تار کے زبانی جو سنیں اور ملازہ فرمائیں کہ کس کس کی سیادری میں کتنا اضافہ اور کون کون سے الانسز میں اضافہ کیا گیا ہے جناب سپیکر اب میں سرکاری ملازمین پینشنرز فکس انکم افراد ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کائران کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جناب سپیکر حکومت کو سرکاری ملازمین کے مشکلات کا احساس ہے افراد زرک کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمائیں کمی باقی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائے سب سے پہلے جناب سپیکر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلیز میں ایڈھاؤک ریلیف آلاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو ایک سے سولہ گریڈ تک پینتیس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس گریڈ تک تیس فیصد ہوگا یہ دو ٹیر ہوں گے ایک سے سترہ گریڈ تک ایڈھاؤک ایک سے سولہ تک جو ایڈھاؤک ریلیف آلاؤنس ہوگا وہ پینتیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس تک جو ایڈھاؤک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے ترقی کہلیں یا نیا آلاؤنس وہ تیس فیصد ہوگا سترہ سے بائیس نمبر دو کچھ ایسے ان کے آلاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہے یا ان کو ڈیفر کیا گیا وہ کو چھے کے قریب ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی سٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی آلاؤنس ہم دیتے ہیں وہ مائلیج آلاؤنس بھی اس کا نام ہے اس کی شرح میں پچاس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے یہ نہیں ہو ایڈیشنل چارج کرنٹ چارج آلاؤنس یہ جو ڈیپورٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل سے بیزاری ملتی ہے وہ بھی کافی سالوں سے بارہ ہزار پہ وہ ایک ایڈیشنل آلاؤنس تھا اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو اٹھارہ ہزار پہ کر دیا جائے اس میں بھی پچاس فیصد کا اضافہ ہے آرڈلی آلاؤنس ہی ہوتا تھا ساڑھے سترہ ہزار وہ بھی کافی مدد سے فروزن ہے اس کو پچیز آر پہ کیا جا رہا ہے سپیشل کنوینج جو ڈیسیبلڈ ہے ان کے ایک سپیشل کنوینج آلاؤنس ہوتا تھا وہ اس کو سو فیصد اضافہ کر کے چار ہزار پہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے دو ہزار کانسٹنٹ اٹینڈنٹ آلاؤنس ملٹری یہ جو سات ہزار رپیہ تھا اس کو بڑھا کر چودہ ہزار پہ کیا جا رہا ہے جو مجاز پینچنر کا ایک ڈرائیور آلاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینچنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رکم چودہ ہزار ملتی تھی اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی اس کو اکیس ہزار رپیہ کیا جا رہا ہے اب مین جو آئیٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینچن ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سہر حاصل ڈسکیشن ڈیویٹ کے بعد اور مالی وسائل کو منہ نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود کیونکہ جو سرکاری پینچن ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوئے یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے سرکاری پینچن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا وہ کلین جو اگر سور پہ مل لی ہے آپ اگر سترہ پرسن کہیں گے تو ان کو سترہ یعنی ایک سو سترہ ملنا شروع ہو جائے وہ تمام چیزوں کو مدنے سے رکھتے ہوئے لیکن مہگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ساڑھے سترہ فیصد سرکاری پینچن میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین ایک سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک سے ایک سے جو سولہ ہیں پینتیس فیصد اور سترہ سے بائیس تیس فیصد پینچنر جو ہیں جتنے ان کی ساڑھے سترہ فیصد اسی طرح جو اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹی کے اندر جس کو منیمم بیچ یعنی کم کم اجرت وہ جو پچیز آر ہے اس کو بڑھا کے بتیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے پچیز آر سے بڑھا کے بتیس ہزار روپے کیا جا رہا ہے جنارہ سپیکر جو ایو بی آئے جو ہے پینفیٹ جو ہے ان کی پینچنز اس وقت ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ بورڈ اپنا ہے وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مدنظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو گوگ آٹانومس ہے اور اس کو وہ انکریز کریں تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے وہ اپنے لیگل کوڈل پروسس وہ پوری کر رہے ہیں وہ ساڑھے آٹھ ہزار ایو بی ہے وہ اس کو دس ہزار کیا جا رہے جائے جہاں اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزریعظم محمد نواز شیف کے پچھلے دو ادوار کے بجٹ انیس سو ننانوے ٹو تھاؤن اور سترہ اٹھارہ میں سکیمز کا ہم نے اجراء کیا تھا مالی سال بیس تئی چوبیس کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس پیلڈنگ فنیس کارپریشن کی مقروض بیواؤں کے لیے مطارف کی جا رہی ہے بلکل سمپل ہے سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے اس کے تحت ان بیواؤں کے دس لاکھ تک کے جو بقایاجات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی